ہیلو ٹیڈرز امید کرتا ہوں تمام لوگ بلکل خیر و حافیت سے ہوں گے ٹیڈنگ ورلڈ چینل میں خوش آمدید ٹیڈرز اگر آپ نیو ہیں چینل پہ تو آپ سے میری ریکویسٹ ہوگی کہ چینل کو سبسکرائب بھی کر لیں اور ساتھ ساتھ بیل کی آئیکن کو بھی آپ ضرور پریس کریں تاکہ آپ کو آنے والی جو بھی اپ ڈیٹ ہے یا فوریکس سے ریلیٹڈ جو بھی نیوز ہے آپ کو وقت پر مل سکے تو ٹیڈرز سب سے پہلے ہم بات کر لیتے ہیں آج فوریس فیکٹری نیوز کی کہ کل کے دن جو ہے وہ کون سی ایسی نیوز ہے ہائی امپیکٹ جو کہ گولڈ کی مارکیٹ جو ہے کو افیکٹ کر سکے تو ٹیڈرز آپ دیکھ رہے ہیں یہاں پر کل کے دن جو ہے وہ یورو اور جی بی بی کی کافی جو ہے ہائی اپیک نیوز ہیں تو جو یورو اور جی بی بی میں ٹریڈ کرتے ہیں تو کل کے دن کوشش کیجئے ایوائیڈ کریں کیونکہ کل کے دن مارکیٹ جو ہے وہ یورو اور جی بی بی کافی وولیٹائل رہ سکتی ہے اور ساتھ اگر ہم یو ایس ڈی کی بات کریں کل کے دن تو چھے پینٹالیس یعنی شام کو سکس فورٹی فائیو کے اوپر جو ہے یہ پاکستانی ٹائم کے مطابق یہ نیوز ہے جو کہ ہائی امپیکٹ نیوز ہے یو ایس ڈی کی تو کوشش کیجئے کہ سکس فورٹی فائیو پہ اگر نیوز ہے تو آپ سکس ففٹین کے اوپر یعنی آدھ گھنٹہ پہلے اگر آپ نے ٹریڈ ایگزیکیوٹ کی ہوئی ہے تو آپ اپنی ٹریڈ کو کلوز کر سکتے ہیں اور دوسری بات کہ اگر آپ نے ٹریڈ ایگزیکیوٹ نہیں کی ہوئی تو آپ نیوز ریلیز کے آدھے گھنٹے بعد یعنی اگر سکس فورٹی فائیو پہ نیوز ہے تو آپ سیون ففٹین کے اوپر جو ہے اپنی سیم فیفٹین کے بعد ہی اپنی ٹریڈ کو ایگزیکیوٹ کریں یا ٹریڈ اوپن کریں ٹھیک ہے کیونکہ جب اس جو ایک گھنٹہ ہوتا ہے نیوز کا اس میں مارکیٹ جو ہے وہ کافی والیٹائل رہ سکتی کیونکہ آپ کو پتا ہے گولڈ تو ویسی والیٹائل مارکیٹ ہے تو ہائی پیک جب نیوز ہوتی یو ایس ڈی کی تو والیٹیلٹی میں کافی اضافہ ہوتا ہے تو اسی لیے کوشش کیجئے اور ساتھ ساتھ میں آپ کو یہ بھی ضرور کہوں گا کہ جو نیوز ٹریڈنگ سٹریڈیز ہیں ان سے آپ بالکل اجتناب کریں اور کسی بھی نیوز ٹریڈنگ سٹریڈیز جو ہیں یہ یوز اب مت کریں اپنے فوریکس کے اندر کیونکہ یہ کافی جو ہے وہ رسکی ہوتی ہیں مثال کے طور پر اگر آپ کو ایک دو ٹریڈ ون کر بھی جائیں تو ایونچولی آپ سارا جو ہے آخر کار آپ اس میں لاؤس کر جائیں گے اور محنت کا جو آپ کا کمائے ہوا پیسہ ہے یہ چند سیکنڈوں میں یہ آپ کا سارا ضائع ہو سکتا ہے تو بالکل بھی میں آپ کو نیوز ٹریڈنگ سٹریڈیز سے جو ہے وہ منع کروں گا اور اس سے آپ دور رہیں اینی آو تو آپ جو ہے اس جو ہائی امپیکٹ نیوز ہے تو آپ نے اس کو فوکس میں رکھنا ہے یعنی کل منگل والے دن تیس اگرست کو تو اب ہم بات کریں گے گولڈ کی تو سب سے پہلے ہم ٹریڈرز دیکھ لیتے ہیں کہ گولڈ کے لیے جو امپورٹنٹ سپورٹ ہے ویکلی وہ سولہ اسی کی ہے ٹھیک ہے یہ ایک گولڈ کے لیے بہت زیادہ جو ہے وہ امپورٹنٹ سپورٹ رہی ہے پاسٹ میں اور ان فیوچر بھی دوسری بات یہ کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پچھلہ جو ویک تھا وہ گولڈ کے لیے کافی سٹرونگ جو ہے وہ بیرش تھا اور یہاں پر جو ہے گولڈ جو ہے کافی سیلنگ پریشر میں رہا ہے تو آج کے دن بھی اگر آپ دیکھیں تو ہمیں کوئی بھی ایسا بائنگ کا کوئی ہمیں سگنل نہیں مل رہا اور ہمیں ایسا بالکل بھی نہیں لگ رہا کہ آج کے دن بھی جو ہے ہمیں کوئی بائنگ اپوچٹی مل سکتی ہے اور یہاں سے ہم یہی ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں کہ مارکٹ جو ہے وہ اس لیول تک آ سکتی ہے جو کہ سترہ تیرہ کا لیول ہے وہ وجہ کیا ہے کہ یہ جو لیول ہے یہ سیونٹین آہ الیون کا ٹھیک ہے سیونٹین کیونکہ یہ ایک ویکلی آپ اس کو سپورٹ بھی کانسیلر کر سکتے ہیں تو این یاو ویکلی جو اگر ہم دیکھیں تو مارکٹ گولڈ کی جو ہے وہ میں یہاں پر انڈر سیلنگ پریشر مل رہی ہے تو اب ہم جائیں گے ڈیلی ٹائم فریم میں اور وہاں پر ہم دیکھیں گے کہ مارکٹ نے آج کس طرح جو ہے وہ بیہیف کیا ہے ٹیڈرز آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آج کے دن بھی یعنی منڈے والے دن جیسے ہی اوپننگ ہوئی تو مارکٹ جو ہے وہ یہاں پر سیلنگ میں رہی گولڈ کی اور یہ یہاں سے میں آپ کو ایک اور چیز بتاتا ہوں یہ جو لاسٹ ویڈیو تھی نا میری یہ بارے ویڈیو جو بائیس اگرش کی تھی تو اس ویڈیو میں میں نے آپ کو یہ کلیر لی بتایا تھا کہ یہ ہمارے پاس ایک سکسٹی ون پوائنٹ ایٹ کا لیول ہے ٹھیک ہے فیبوناچی اگر ہم یہاں سے ڈراؤ کریں نا تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ جو لیول ہے ٹھیک ہے یہ والا سکسٹی ون پوائنٹ ایٹ کا اور وہیں سے اگزیکٹ مارکٹ نے جو ہے وہ باؤنس بیک لیا ہے یعنی سیونٹین ٹوائنٹ ایٹ کا جو لیول تھا تو آپ اس ویڈیو کو دیکھ سکتے ہیں اور یہاں پر میں نے کلیر لی بتایا تھا کہ مارکٹ اس لیول تک آ سکتی ہے کیونکہ ڈیلی اور ویکلی میں جو فیبوناچی لیول ہے یہ بہت زیادہ کام کرتا ہے خاص طور پر گولڈ کی گھر میں بات کروں تو تو یہیں سے مارکٹ نے باؤنس بیک لیا ہے اور ابھی یہاں سے ہم یہی ایکسپیکٹ کریں گے کہ گولڈ جو ہے مزید جو ہے وہ سیلنگ میں جا سکتا ہے اور یہ جو میں نے آپ کو ابھی نیکس جو ویکلی سپورٹ بتائی تھی جو کہ سترہ یارہ کی جو سپورٹ ہے گولڈ ایکسپیکٹڈ ہے کل کہ یہاں تک جا سکتا ہے لیکن اب ٹریٹ کو کیسے ایگزیکیوٹ کرنا ہے کس ٹائم پیریٹ پہ ہم نے ٹریٹ کو ایگزیکیوٹ کرنا ہے وہ کون سی سٹریٹیجی ہوگی وہ کون سا ریزیسٹنس زون ہوگا کہ جہاں سے ہم سونگ جو ہے ٹریڈنگ ہے وہ ہم اس میں فائنڈ کر سکتے ہیں تو اب میں یہ تو آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا کہ یہ ایک باؤنس بیک لیا ہے ری ٹیسٹ کرنے مارکیٹ اب جا رہی ہے تو کہاں تک جائے گی تو وہ ہم اس کو میں اپڈیویٹ کر دیتا ہوں جو جو لیول ہے یہاں سے ٹھیک ہے تو اب نیکس جو لیول ہے اس کا وہ ابھی ہم نظر میں رکھیں گے کون سا سیمنٹین الیون کا یعنی سترہ یارہ کا تو کیا ہم یہیں سے سیلنگ کر دیں جیسے مارکیٹ اس وقت موجود ہے سیونٹین ٹھرڈی سکس کے اوپر کیا ہم یہیں سے سیلنگ کریں گے بلکل بھی نہیں یہ آپ کو پتا ہے کہ ہم ایک ایمپورٹنٹ زون جو ہے فور آور ٹائم فریم میں وہ دیکھیں گے اور اس کو دیکھنے کے بعد پھر ہم جا کر لیول جو بھی ہم جو ٹارگٹ زونوں کا وہاں پر ہم اپنے جو ٹریٹ کو ایکزیکیوٹ کرنے کی کوشش کریں گے تو ٹریڈرز یہ ہمارے پاس فور آور کا چارٹ ہے اور اب جو سٹیٹیجی ہے وہ ہم ڈسکس کریں گے فور آور میں تو سب سے پہلے ہم یہاں سے ایک ریزسٹنس زون کریٹ کریں گے ہمیشہ کی طرح یہ ہمارے پاس ریزسٹنس زونوں کا ٹریڈرز تو یہ میں آپ کو لیول بتا دیتا ہوں آپ اپنے چارٹ کے اوپر ان لیول کو بھی بشک جو ہے آپ لکھ لیں سیونٹین ففٹی ٹو سے لے کر سیونٹین ففٹی سیون یہ جو گولڈ کے لیے ہے یہ ایک امپورٹنٹ زون جو ہے وہ رہنے والا ہے اور بہت زیادہ چانسز ہیں کہ مارکیٹ کیونکہ آپ نے دیکھا ہے کہ ڈیلی میں مارکیٹ نے سکسٹی ون پوائٹ ایٹ کا جو لیول ہے وہاں سے باؤنس بیک لیا ہے تو مارکیٹ اوپر کچھ ری ٹیسٹ کر سکتی ہے اس لیول کو یہ کافی سٹرونگ جو ہے وہ یہاں پر دیکھیں سپورٹ تھی اور ابھی یہ یہاں پر کام کرے گا کس کی ریزسٹنس لیول کی تو جیسے ہی مارکیٹ ٹریڈرز فور آور کی یہاں پر کل کے دن یعنی مارکیٹ اوپن ہوتی ہے تو مارکیٹ اوپن ہوتے ہی آپ نے ٹریڈرز بائے سیل نہیں کرنا میں ہمیشہ آپ کو کہتا ہوں کہ کبھی بھی زون کے درمیان ہے لیول کے درمیان آپ نے ٹریڈ کو ایگزیکیوٹ نہیں کرنا تو آپ نے کیا کرنا ہے ٹریڈرز ویٹ ٹھیک ہے ویٹ تو یہاں تک آپ نے ویٹ کرنا ہے اگر یہاں پر یہاں پر بشک آپ کو سیلنگ کی کینڈر مل جائے یہاں سے آپ نے بلکل سیل نہیں کرنا اس چیز کا ہمیشہ آپ نے میں آپ کو کہتا ہوں آپ نے ایوائیڈ کرنا یہاں پر سیلنگ سے بٹ یہاں پر جیسے ہی مارکیٹ آتی ہے اس ایریا کے اندر اور یہاں سے اگر آپ کو کوئی سٹرونگ بیریش کینڈر ملتی ہے ٹھیک ہے اس ٹائپ کی آپ کو کینڈر ملتی ہے اس ٹائپ کی کینڈر ملتی ہے اس ٹائپ کی بھی کینڈر مل سے اگر جائے اور یعنی بولش سوری بیریش انگلفنگ کینڈر ملے شوٹنگ سٹار کینڈر ملے ٹھیک ہے تو یہاں سے پھر آپ ٹریڈ جو ہے ایگزیکیوٹ کر سکتے ہیں آپ نے پراپر اپنا سٹاپ لوز ضرور لگانا ہے میں آپ کو ایجیک نہیں بتا سکتا کہ کہاں پھر سٹاپ لوز لگانا ہے بس آپ نے یہ ٹارگٹ آپ نے دیکھنا سیمنٹر الیون کا اور آپ نے ون ٹو سٹاپ لوز آپ نے ضرور لگانا ٹھیک ہے مارکٹ کس طرف کسی وقت بھی جو ہے کسی سائٹ پر بھی جا سکتی ہے ہندر پرسنٹ کچھ بھی نہیں ہوتا ایک انیلیسز ہوتا ہے ٹھیک ہے تو آپ نے ون ٹو ٹو ریشو کا آپ نے ٹارگٹ ضرور رکھنا ہے ٹھیک ہے تو یہاں سے مارکٹ یہاں پر آنے کے بعد ٹھیک ہے ری ٹیسٹ کرے گی اور اس کے بعد اگر آپ کو سٹرونگ بیریش کینڈل ملتی ہے اچھا ایک پرائز ایکشن ملتا ہے تو پھر یہاں سے آپ سیلنگ کر سکتے ہیں تو آپ کے نیکسٹ آپ کا بھی ٹارگٹ سیمنٹر الیون کا ہو سکتا ہے مارکٹ مرضید بھی نیچے جا سکتی ہے لیکن ہم نے سیف ریکٹ جو ہے وہ ٹریٹ ایکزیکیوٹ کرنی ہے تو آپ نے سٹاپ لوز رو لگانا ہے اور کوشش کریں گولڈ کے اندر کم سے کم ون ٹو ون پوائنٹ فائیو ریسک ریوارڈ کی جو ہے ضرور ٹریٹ ایکزیکیوٹ کریں آہ ون ٹو ٹو تو ہے وہ آہ بیسٹ ہے گولڈ کے لیے لیکن کم سے کم ون ٹو ون پوائنٹ فائیو کی آپ ٹریٹ ضرور ایکزیکیوٹ کریں تو سٹریٹی میں نے آپ کو سمجھا دی ہے کل کے دن مارکٹ اس زونگ میں آتی ہے تو یہاں سے آپ سیلنگ کی اپوسٹری فائنڈ کریں گے ٹریڈرز یہاں پر بائنگ کا ابھی کوئی بھی سین موجود نہیں ہے ٹھیک ہے یہاں پر جو بھی ٹریٹ ایکزیکیوٹ ہوگی سیلنگ کی ہوگی ہاں جب اگر ہمیں گیلی کے ٹائم فریم میں کوئی اس طرح کا ہمیں ملتا ہے سیناریو کے جہاں سے ہم دیکھ سکتے ہیں کہ بائرز انہوں ہیں تو اسی وقت ہم فور آور میں جا کے زون کریٹ کریں گے اور پھر اپنی سٹریٹی کو فالو کریں گے تو یہ تھا آج کا انیلسز آہ امید ہے کہ آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی تو ٹریڈرز ویڈیو کو لائک کریں چینل کو سبسکرائب کر اگر نیو ہیں تو دعاوں میں ضرور یاد اٹھے گا ملتے ہیں انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ